اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو جی جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک بس ابھی کچھ دن دور ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی افتار کی رسپی کو شیئر کروں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سے ملائی بوٹی سموسا کی رسپی یہاں پر میں نے چکن لے لیا ہے تقریباً پانسو گرام کی جتنا چکن ہے بون لیسٹ اس کو میں نے جو ہے وہ کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون بھر کے ادرک اور لسن کا پیسٹ اس کے بعد میں یہاں پر ایڈ کروں گی دہی دہی میں نے لیا ہے ٹو ٹی بل سپون بھر کے دہی سے جو چکن ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ اور ٹینڈر بنے گا دہی ایڈ کرنے کے بعد میں یہاں پر ایڈ کر دوں گی دھنیا کٹا ہوا دھنیا میں نے لیا ہے تقریباً ون ٹی سپون کے جتنا ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے زیرہ کٹا ہوا ون ٹی سپون پھر میں ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون کے جتنا نمک آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک کو ایڈجس کر لی جیگا نمک کرنے کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون کے جتنی وائٹ پپر پاود پھر میں یہاں پر ایڈ کر دوں گی ملک پیپر میں نے یہاں پر فریش لی ہے آپ بھی فریشی یوپس کیجئے گا اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو جائے گا بلک پیپر ایٹ کرنے کے بعد اب میں یہاں پر ایٹ کر دوں گی تکا مسالہ میں نے شان کا تکا مسالہ لیا ہے تقریباً 1 ٹیبل سپون بھر کے اس سے جو سموسا کا فلیور ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا مسالہ ایٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر ایٹ کر دوں گی فریش کریم میں نے یہاں پر لی ہے تقریباً 1 ٹیبل سپون بھر کے اب ان تمام چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ان تمام چیزوں کو میں بہت اچھی طرح سے مکس کروں گی یہ سموسے جو ہیں آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی زیادہ کم مسالوں میں بنتے ہیں اور بہت ہی مزیدار سے سموسے بن کے ریڈی ہوں گے آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ نے رمضان کی کیا کیا پرپریشن کر لی ہے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد جیتنا میں نے تندوری مسالہ لیا ہے تندوری مسالہ ایٹ کرنے کے بعد ایک دفعہ میں اس کو اچھی طرح سے پھر سے مکس کروں گی اور اس کو مرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دوں گی فر اباوٹ تھرٹی مینٹس اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو آپ ایک یا دو گھنٹے کے لئے اس کو مرینیٹ کر کے رکھ لی جیگا یہاں پر ڈکھی تقریباً فورٹی مینٹس ہو چکے ہیں اور چکن جو ہے بہت اچھی طرح سے مرینیٹ ہو گیا ہے اب بات یادی ہے اس کو کوک کرنے کی یہاں پر میں نے ایک پوت لے لیا ہے اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی تقریباً 2 ٹیبل سپون آئل آئل کی جگہ پہ آپ بٹر بھی اس کمال کر سکتے ہیں جب آئل گرم ہو جائے گا تو میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی چکن جو میں نے پہلا سے مرینیٹ کر کے رکھی ہے چکن ایٹ کرنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے فرائی کروں گی فر اباوٹ 5 تو 6 منٹس کے لئے اس چکن کو ابھی ہم لوگ جو ہے وہ میڈیم فلیم پہ فرائی کریں گے کیونکہ اس کے اندر کریم بھی ہے تو آپ نے اس کو کنٹینیسلی مکس کرنا ہے ورنہ یہ جو ہے وہ نیچے لگ بھی سکتی ہے یہاں پر دیکھئے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں چکن کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کا مسالہ جو ہے وہ اب بھننا شروع ہو گیا ہے آئل بھی سپریٹ ہو گیا ہے انجھے تک ہمارا چکن کو کھو رہا ہے اگر آپ لوگ میرا چینل پر نائے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے جائیے اور سبسکرائب کر لیجے گا اچھا جی اب میں یہاں پر ایڈ کر دوں گی تقریبا ہاف کپ کی جتنا پانی تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس کروں گی اور پھر میں اس کو دھک کر کے پکاؤں گی تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہمیں چکن کو بہت اچھی طرح سے کوک کرنا ہے اب میں نے یہاں پر دھکن دھک دیا ہے اس کو ہم لوگ پکاتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے اب دیکھئے تقریبا دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پانی جو ہے وہ اچھا خاصا ریلیز ہو گیا ہے چکن کا اور دہی نے بھی اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم فلیم کو کر دیں گے ہائی اب ہم ہائی فلیم پر اس چکن کو کوک کریں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے درائے ہو جائے مین وائل میں یہاں پر ایڈ کروں گی گرم مسالہ پاورڈر تقریبا کوٹر ٹی سپون کے جتنا گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد میں یہاں پر ایڈ کروں گی چلی فلیکس میں نے وہ بھی لیا ہے تقریبا ہاف ٹی سپون کے جتنا اگر آپ لوگ زیادہ سپائیسی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ چلی فلیکس کی کونٹرڈی کو بڑھا دیجئے گا مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اور اس کو میں مزید ڈھک کر کے پکاؤں گی جب تک اس کا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا فلیم میں نے یہاں پر فل رکھی تھی اب دیکھئے دس پینٹ اور گزرے ہیں سارا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا ہے آئل اب سپریٹ ہو گیا ہے مسالہ بھی اس کا بالکل ڈرائے تقریبا ہو چکا ہے اب میں اسی مسالہ میں چکن جو ہماری بہت اچھی طرح سے ٹنڈر ہو گئی ہے اس کو میں چمچ کی مدد سے میش کر لوں گی یہاں پر آپ دیکھئے چکن اتنا اچھی طرح سے ٹنڈر ہو گیا ہے کہ بہت آرام سے چمچ کی ہیلپ سے یہ میش ہو رہا ہے چکن کو اچھی طرح سے میش کرنے کے بعد میں اس کو پکاؤں گی جب تک اس کا سارا مسالہ ڈرائے نہیں ہو جاتا یہاں پر چکن بہت اچھی طرح کیسے شرٹ ہو گیا ہے اب باز ہی آتی ہے اس کو کوئلے کا دم دینے کی یہاں پر میں نے کوئلہ رکھ دیا ہے اب میں اوپر سے کچھ ٹرپس جالوں گی اور اس کو ڈگ دوں گی دو سے تین منٹ کے لیے تک اس کے اندر اچھا سا کوئلے کا فلیور آ جائے اب دیکھئے میں نے دم ہٹا دیا ہے اس کو میں اچھی طرح سے ایک دفعہ مکس کر لوں گی آپ دیکھئے کتنا اچھا سا سکریمی سا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب باری آتی ہے اس کے اندر ویجٹیبلز ایڈ کرنے کی میں یہاں پر ایڈ کر دوں گی یہ کیپسکم کیپسکم میں نے ایک بڑے سائز کر لیا ہے اس کو میں نے بارک باری چاپ کر لیا ہے کیپسکم ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر گرین انین بھی ڈال سکتے ہیں فلحال میں نے اس کے اندر صرف کیپسکم ایڈ کیا ہے جب چکن جو ہے وہ روم تمپریچر پر آ جائے تب ہی اپنے ویجٹیبلز ایڈ کرنی ہے ادروائز جو ہماری سبزیاں ہیں وہ پانی چھوڑ دیں گی اور جو اس کا مسالہ ہے وہ اس کا ٹیسٹ خراب کر دیں گی یہاں پر ہمارے سموسوں کی فلنگ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب باری آتی ہے سموسوں کو فول کرنے کی آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ کس طریقے سے بہت ایزیلی سموسے جو ہے وہ فول کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک بول میں اس کی بائننگ ریڈی کر لیے ہے بائننگ کے لیے آپ نے جو ہے وہ 3 to 4 ٹیبل سپون کی جتنا آٹا یا میدہ لے لینا ہے اس کو پانی میں گھول کر کے اچھا سس کا تھک سا پیس بنا لیں گے اب یہاں پر میں نے سموسا شیٹ لی ہے اس کا ایک کورنر اٹھا کے ہم اس کی اپوسٹ ڈریکشن میں فول کریں گے اور پھر اس کی پاکٹ سی بنا لیں گے پاکٹ بنانے کے بعد اس کو ہم ہاتھ میں اچھی درہ سے اٹھا لیں گے اور اس کے اندر ایٹ کر دیں گے جو فلنگ ہم نے ریڈی کر کے رکھی ہے آپ نے اس کو اوور فل نہیں کرنا ورنہ پھر جو فول کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی پرابلم ہو جائے گی اب اس کی ہم اگین اپوسٹ ڈریکشن میں اس کو فول کریں گے اور جو اس کا لاس کا کورنر ہے اس کو ہم سیکیور کر لیں گے جو ہم نے مکشر بنا کے رکھا تھا سلری بنا کے رکھی تھی آٹی کی یہ جو ہے وہ ایز اگلو یا بائنڈگ ایجنٹ کی طور پر کام کرے گا اب میں اس کو سمپلی فول کر دوں گی اور یہ ہمارا مزدار سا سمپل سا سموسا جو ہے وہ بن گیا ہے اس طرح میں باقی سموسے بھی بنا لوں گی بہت ہی سمپل سا مہتھڑ ہے آپ ایک دور بار ٹرائے کریں گے اس ویڈیو کو دیکھ کے تو آپ کو جو ہے وہ سموسا بنانے میں کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ جو ہے اس ویڈیو کو پورا وچ کیجئے گا اور بہت آسانی سے آپ بہت ہی مزدار سموسے بنا کے ریڈی کر لیں گے یہاں پر دیکھیں میں فٹا فٹ جو ہے وہ سارے سموسے ریڈی کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو فرائے کیس طرح کرنا ہے یہاں پر میں فٹا فٹ سارے سموسے جو ہے وہ ریڈی کر لوں گی بہت ہی آسان سا میتھڑ ہے آئی ہو آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح آپ نے سموسے کو فول کرنا ہے یہاں پر دیکھیں سارے سموسے ریڈی ہو گئے ہیں آپ اس سٹیش پر اس کو جو ہے وہ فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ کا دل کیا آپ نے نکالا سمپلی اور اس کو فرائے کر لیا اچھا جی فرائے کرنے کا طریقہ کیا ہے بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے آپ نے جو ہے وہ آئیل کو جو ہے وہ میڈیم فلیم پر گرم کر لینا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ گرم مت کیجئے گا اب میں سموسے ون وی بانس کے اندر ایڈ کروں گی اور سلو فلیم پر اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے یاد رہے کہ جب تیل کے اندر آپ سموسے ایڈ کریں گے تو جو آئیل کا ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ لو نہیں ہونا چاہیے ورنہ جو سموسے ہیں سارا آئیل سوک کر لیں گے یہاں پر دیکھئے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں سموسے پر بہت اچھا سا گولڈن سا کلر آ لیا ہے اب میں اس کی سائی چینج کروں گی اور اس کو گولڈن دھونے تک پکاؤں گی یہاں پر دیکھئے بہت اچھے طریقے سے ہمارے سموسے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آپ اس طریقے سے سموسے فرائے کیجئے گا آپ کے سموسے کافی دیر تک رسپی رہیں گے تو یہ تھی آج کی رسپی آج کی رسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ملتی ہوں انگی رسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ